اسلام علیکم تو کیسے میری پیاری سی سویٹ سی سسٹرن پیارے پیارے سی ویورز تو آج میں نے بنایا ہے یکنی پلاو بلکل دیسی سٹائل میں بہت ہی مزے دار اور بلکل سمپل ریسپی اور بہت مزے کا بنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کومنٹ کے وغیر بلکل نہیں جانا تو خیر ایک ہی دن آج بنا کے اپلوڈ کر رہی ہوں دو دن میں نے نہیں ویڈیو ڈالی تھی تو میں نے سوچا کہ آج دو دن کی گھٹی ڈال دیتی ہوں خیر آج میں نے پلاو بھی بنایا تھا اور ساتھ میں نے سالن بھی بنایا تھا لیم کا آج دیکھے آئے ہیں باہر سے کھانا میرے بچے تو کبھی کبھی بچوں کو میں الاؤڈ کر دیتی ہوں زیادہ نہیں کیونکہ کبھی کبھی بہت زیادہ بچوں کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم باہر سے کھانا کھائیں تو یہ میسی فرائیڈز ہیں چکن فرائیڈز اور بہت مزیک ہوتے ہیں ان کے برگر بارٹس کے اور ساتھ جو ہے چکن اور اس کے ساتھ چیپس ہے اور یہ ہیں وینگز اور اس کے اوپر پیری پیری سوس انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اور ساتھ یہ لے کے آئے ہیں جوز اور کچھ ڈرنکس اور یہ مینگو کا بہت مزیک ہوتا ہے یہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے ٹروپیکل وائبز اور ساتھ یہ سیلڈ بھی ہے ہیر بچوں نے کہا ہوں مطلب اتنے غور سے سیلڈ کھانا ہوتا ہے ساتھ ان کی فیورٹ چیز یہی چیز ہوتی ہیں تو خیر بہت مزیکہ لگ رہے تو بچیں ابھی سٹارٹ کریں گے اچھے جو ان کے یہ میسی فرائیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ چکن بھی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی مزیک ہوتے ہیں مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور میرے بڑے بیٹے کو بھی بہت زیادہ پسند ہے مجھے بھی مجھے ان کے مطلب برگر بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے جو میسی فرائیز ہوتے ہیں اس میں چکن بھی ہوتی ہے اور ساتھ اس کے چپس ہوتی ہیں اور بہت مزیکہ اس کا فلیور ہوتا ہے کرسپی کرنچی سا اوپر وہ آنین ڈالا ہوتا ہے انہوں نے اور ساتھ اس کے ہلوپینو اور بہت سارے بیچ میں سپائس پی ڈالے ہوتے ہیں جس سے یہ بہت چٹ پٹے سے ہوتے ہیں بہت مزیک ہوتے ہیں تو خیر جو آپ نے ابھی کھانا دیکھا ہے وہ بچوں کی مطلب کل کی ویڈیو تھی اور اسی میں ہی ایڈٹ میں نے کر دی ہے اور میں نے بنایا تھا آج بلاو بہت ہی مزیدار بلکہ سمپل طریقے سے بنایا ہے جیسے کہ ہماری مائے بناتی تھی سیم ویسے ہی سمپل طریقے سے سب سے پہلے میں نے پانی لیا اور اس میں اچھے سے گوشت کو واش کر کے ڈال دی ہے اور گوشت کو جب بھی آپ واش کریں تو گرم پانی سے کریں میں مسلسل ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ گرم پانی سے اگر واش کریں گے تو جلدی سے اچھے سے واش ہو جائے گا بلڈ وغیرہ سارا نکل جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں ثابت گرم مسالے جو کہ سارے یعنی کالی مرچیں ہوتی ہیں لونک اور دلچینی اور تھوڑا سا سابت زیرہ اور دھنیا اس کے بعد ایک بڑی سائز کا پیاز ڈال دی ہے دو ٹماٹر ڈال دی ہیں ساتھی میں نے نمک ڈال دی ہے تو خیر سارا کچھ ڈال کے اس میں نمک ڈال کے تو رکھ دیا تھا میں نے اس کو ہلکی آج پہ پکنے کے لیے ساتھ لیسنر درک بھی ڈال دیا تھا وہ بھی ثابت ہی ڈال دیا ہے اور جب یہ تھوڑا سا وولڈ ہو جائے تو اوپر جو پانی آجا مطلب اسی طرح کے پانی بلک بلک سے آجاتا ہے اس کو میں نے اتار لیا تھا تو اس کا فلیور تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے گوشت رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے سیمپل طریقے سے بنا رہی تھی سارا کچھ میں نے اس میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھی اسی طرح رکھ دیا اور اس میں مسالے میں ڈال رہی ہوں زیرہ ڈالا ہے آدھی چم میں تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اس کے بعد اس میں بھی میں نے تھوڑا سا ثابت مسالے ڈالے تھے کیونکہ فلیور اچھا ہاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح سارا کچھ ڈال کے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیا تھا تو خیر یہ والی ریسپی میں پہلے بھی دے چکی ہوں اور آج پھر اسی طریقے سے بنا رہی ہوں ساتھ کیونکہ میں نے چاول بنائے ہیں تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آج تھوڑا ساتھ سالن بھی بنا لوں چاولوں کے ساتھ جس نے مطلب روٹی کھانی ہوگی وہ روٹی کھالیں گے سالن کے ساتھ اور جس نے پلاو یخنی پلاو کھانا ہوگا وہ یخنی پلاو کھالیں گے خیر اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر دونوں چیزوں کو میں نے پکنے دی ہے ہلکی آنچ پر ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتی مطلبہ کرائی ہے دونوں چیزیں پلاو کے لئے یخنی اور سال چاہاں میرا بیٹا ہلک کروارا میرے ساتھ یہ ہوا لگوارا آج اس کے بعد جی ماشاء اللہ یخنی ہماری تیار ہو چکی اور سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا اور آئل ڈال کی اس میں تھوڑا سا پیاز ڈالا کیونکہ اورڑی پیاز میں نے یخنی میں ڈال دیا تھا اور جب آپ پلاو بنائیں تو پیاز پھر دوبارہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ تھوڑا کم ڈالیں اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے چاولوں کا تو پیاز کو جب بھی آپ یخنی پلاو بنائیں تو تھوڑے سے پیاز جو ہے نا گولڈن گولڈن کریں یعنی کہ ڈارک جو ہے نا وہ بلکل جلائیں نہیں اسے فلیور بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے چاولوں کا اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ہے گوشت گوشت کو اچھے سے بھون لینا ہے اور لیسن ایدرک میں نے بالکل بعد میں نہیں ڈالا کیونکہ وہ اور ریڈی میں نے یخنی میں ڈال دیا تھا خیر اس کو اس کے بعد جو ہے نا اچھے سے بھون لینا ہے اور ٹماٹر بھی میں نے نہیں ڈالا کیونکہ پیاز ڈال کے تو میں نے بس بھون لیا ہے اس کے بعد تھوڑے سے میں نے سپائس اس میں ڈالے یعنی کہ میں نے کرش چیلی ڈالی ایک چمچ زیرہ ڈال ہے دھنیا پاورٹر ایک چمچ ڈال ہے اور نمک حسبے ضرورت کیونکہ نمک جو ہوتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے ڈالا جاتا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ بی پی کی جو ہے نا بیماری لگی ہوئی ہے سب کو خیر مجھے بھی تو اس لیے میں نمک جو ہے نا کم یوز کرتی ہوں کھانوں میں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون کے تو اس میں میں نے جتنا پانی چاول جو تھے نا آج بہت وہ تھے کہ جلدی سے گلنے والے تھے تو اس میں پانی بالکل میں نے سمجھ کے ڈالیا ہے کیونکہ میں جو چاول یوز کرتی ہوں وہ پرل ہیں اور یہ والے جو چاول ہیں یہ پرل نہیں تھے تھے باسپتی پر قسم کے چاول آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والے چاول جو میں استعمال کرتی ہے اس میں پانی اتنا جائے تو اتنے اچھے سے پن جاتے ہیں اور کوئی چاول ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈرڈر کے بندہ بناتا ہے کہ یہ زیادہ نہ مطلب گل جائیں خیر ماشاءاللہ اب چاول بلکل پانی درائی ہو چکا ہے اور میں نے دم دے دیا ہے اور ساتھ میرا سالن جو ہے وہ بھی بلکل پکے ریڈی ہو جو کہ اس کے میں نے اچھے سے بھون لیا تھا بھون کے جتنے اک مجھے گریوی رکھنی تھی اتنا پانی ڈال دیا تھا اور یہ بھی بلکل لائٹ سا میں نے بنایا تھا زیادہ مطلب سپائسی نہیں بنایا تھا اور اس کے بعد جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اب بس چاول کا دم بھی بس کھولنے والیوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنے اور جتنے در در کے میں نے بنایا ہے مطلب کہ چاول جو میں یوز کرتی تھی وہ نہیں تھے دوسرے والے تھے باسپتی تھے اس لئے ڈا رہی تھی کہ یہ کہیں جھوڑ نہ جائیں اور جھوڑے ہوئے چاول میں جو بلکل نہیں پسند کھلے کھلے چاول اچھے بھی لگتے ہیں اور کھاتے ہوئے فلیور میں بھی مطلب اچھے لگتے ہیں جب آپ چاول کھلے کھلے بنائیں خیر ماشاءاللہ بہت مزے کا بنائے پلاو یخنی پلاو اور سردیوں میں تو پتہ ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے یخنی پلاو ہو گیا یا پھر اس طرح کے چاول جتنے بھی ہوتے ہیں افغانی پلاو ہو گیا وہ بہت اچھے لگتے ہیں خاص کر سردیوں میں یہ والے اس طرح کے چاول تو خیر ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا ہے اگر آپ ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کامنٹ کیے بغیر بلکل نہیں جانا اور ویڈیو جو ہے آج تھوڑی لمبی میں نے بنائی ہے کیونکہ اس میں مطلب کہ تھوڑا تھوڑا سارا کچھ جو ہے نا ایڈ کی ہے گھر کی بھی کوشش کی ہے اچھے کبھی کبھی میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں اور ازان آئے اور ازان میں سکون سے سنوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں وہ چیز بہت مس کرتی ہوں جب صبح ہوتی ہے اور ایک دم سے ازانوں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں تو خیر ماشاءاللہ یہ جو ازان کے آواز آپ کو بیچ میں آ رہی تھی اور اب کھانا جو ہے لگ چکا ہے ماشاءاللہ بس جلدی سے بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے بس جلدی جلدی میں نے ٹیبل کیو پر کھانا گرم گرم رکھا اور انہوں نے بس کہا ہے کہ ہمیں جلدی سے آپ ڈال کے دیں اب کچھ ابھی سیلڈ وغیرہ کچھ نہ دیں ہمیں رائیتہ کچھ بھی نہ دیں بس ہمیں رائیس دیں اور ہم نے بس سیمپل ہی رائیس کھانے ہر جب بھی ہمارے گھر میں اس طرح کا پلاو بنتے تو میں زیادہ پسند کرتی ہوں ساتھ سیلڈ وغیرہ تو بچے جو ہیں وہ سیمپل کھانا پلاو پسند کرتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا اور ہم نکلے میں اور میرے بچے تھوڑی سی باہر چیزیں لینی تھی یعنی کہ کچھ چیزیں یہ لینی تھی کہ چھوٹے کا گلہ خراب تھا اور میں سیرپ لینے گئی اور پھر بچے بھی ساتھ گئے تو وہ چیزیں ہم نے لی بس تھوڑی سی شاپنگ کی اور لیٹر پٹر لیا جو بھی لینا تھا تو بس شام کے ٹائم بھاگتے بھاگتے گئے اور بس لے کے واپس آئیں اور ما شاء اللہ رونک اتنی تھی ہمارے ٹاؤن میں دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کا محول اور باہر کی یہاں پہ رات کے ٹائم بہت زیادہ رونک ہوتی کیونکہ یہاں پہ انڈین بہت زیادہ ہے اور انڈین اور پاکستانی بہت زیادہ ہے یہاں پہ اس ٹاؤن میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں اور رات کے ٹائم ادھر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ رات کا ٹائم ہے اتنی رونک ہوتی یہاں پہ اور جگہ جگہ پہ یہاں پہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں پانی پوری کے گنے کے جوس کے اور بہت کچھ جو کہ ہمیں پاکستان کی سٹریٹ پہ ملتا ہے وہ یہاں پہ مل رہی ہوتی ہر چیز ہمیں اس ٹائم رات کے ٹائم بھی اور بہت آسانی سے خیر ہم پہنچ کے جہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی اور بہت اچھی مطلب یہاں سے ہر چیز بہت اچھی مل جاتی اس شاپ سے اور جلدی سے ہم نے جو جو لینا تھا ہو لیا اور خیر میں آپ کے ساتھ ابھی پانی پوری کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی دیکھ سکتے ہیں آپ بھی سویٹ پانی ہے یہ والا سویٹ ہے یہ والا سپائسی ہے آپ کو جو مردی چاہے اور مسالے بھی کیا کے ڈالے مسالے میں پوٹیٹو ہے چک پیس ہے پورینڈو ہے گرین چیلی ہے اور کیا ڈالا ہے ریڈ چیلی ہے ہمارا پانی ہے ہمارا پانی ہے اس میں ہم گرین چیلی لاتے ہیں بین ڈالتے ہیں پورینڈر ڈالتے ہیں تھوڑا نمک ڈالتے ہیں اور اس میں مکسر میں گرائیں لینڈن کو سبسکرائب کرو فالو کرو اور لائک کرو تو خیر آپ نے پانی پوری ٹھیلا جو ہے وہ دیکھ لیا ہوگا اور یہ رات کا ٹائم اور دیکھیں کہ کتنی یہاں پہ رونک اور کتنا بیزی تھا بچے ادھر لائنے لگی ہوئی تھے اس کے پاس بہت زیادہ راش ہوتا ہے شام کے ٹائم تو خیر ویڈیو کا بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ